بسم اللہ الرحمن الرحیم شمیر انجب پرویش صاحب ہے آج کل عربی ڈیسٹ میں کام کر رہے ہیں یوکے میں اس سے پہلے جامعہ اندیاء ربا میں بھی بطور استاد کام کر چکے ہیں اور اس کے بعد سیریہ میں بھی کچھ حرصہ رہے ہیں اور بزور میں بھی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی فعل سے تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ مرزا سلطان احمد صاحب کے بارے میں لیکچر دیں لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گا تلاوت قرآن کریم کے لئے مکرم موید حامل صاحب سے مکرم موید حامل صاحب پلیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما فی الثماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الناسی باعس فی الامیین رسولا منهم يطلو عليهم آیاته ویذکیهم ویعلمهم ملکتاب والحکم ویل کانو فی من قبل لفی ضلال مبیر وآخرین منهم لما يلحقوا بهم اللہ ذو الفقل العظیم سورہ جمعہ کی ان آیات کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفة المسیح رابی رحمہ اللہ تعالی اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے قدوس ہے کامل غلب والا اور صاحب حکمت ہے وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ کامل غلب والا اور صاحب حکمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ بہت 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 بڑے فضل والا جو ناظرین اور سامین ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہوں ان کے لئے ایک دفعہ پھر حرض ہے کہ آج کے ہمارے مقرر ہیں مکرم میر انجم پرویش صاحب اور آج کا جو ٹوپک ہے موضوع ہے وہ ہے حضرت مرزا سلطان عمد صاحب کی ندگی کے بارے میں یہ وہ حضرت مسیح عمد علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے تو اب میں ناظرین کی خدمت میں یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی سوال اس بارے میں ہو تو وہ لکھ کر پیش کر سکتے ہیں آخری دس پندہ منٹ میں انشاءاللہم کا جوابات دے دی جائیں گے لیکن یہ ملوظ رہے کہ یہ سوالات جو ہیں وہ اس ملوظ کے مطابق ہوں تو اب میں درخواست کروں گا مکرم امیر انجم پرویش صاحب سے جزاکم اللہ فضل صاحب اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد انم محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی گزارشات کا موضوع حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی پہلی بیوی سے جو بڑے بیٹے تھے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب ان کی زندگی کے بارے میں ہیں حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے بارے میں آج کیا عرض کیا جائے گا اس کی کچھ میں جو باتیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ کیا انوان کیا ہوں گے اس میں حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کی تعریف اور ان کی تعلیم کے بارے میں گفتگو ہوگی پھر آپ کی ملازمت اور ملازمت کے دوران میں پیش آنے والے دلچسپ واقعات میں سے کچھ واقعات وقت کی رہی سے میں ارز کروں گا احباب کو معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے بڑے صاحب زادے مرزا سلطان احمد صاحب نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی بلکہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی اس کی کیا وجہ تھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے دعوے پر کیا آپ کے بیعت نہ کرنے سے کوئی حرف آتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو قبول کیوں نہ کیا ان سب باتوں کا جواب دیا جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ آپ کا اپنے باپ یعنی حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے کیسا تعلق تھا اگر بیعت نہیں کی تھی تو کیا وہ آپ کو یعنی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو سچا اور راستباز نہیں سمجھتے تھے کیا کبھی آپ کی مخالفت بھی کی دنیاوی لحاظ سے باپ بیٹے کا تعلق کیسا تھا پھر جماعت کے ساتھ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کا کیا رشتہ اور تعلق تھا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بعض الہامات اور کشوف میں بھی حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کا تذکرہ ملتا ہے وہ کس رنگ میں ملتا ہے پھر یہ بھی ذکر ہوگا کہ آپ خود کس روحانی مقام پر تھے کیا کبھی آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام یا کشف ہوا اور آپ کا عمومی اخلاقی میعار کیا تھا امانت و دیانت میں آپ کس درجے پر تھے اس کے علاوہ جماعت کے لئے آپ کی کیا کیا خدمات ہیں جو آپ نے اپنے عملی طور پر کی اور اس کے علاوہ آپ نے جو روایات بیان کی ہیں وہ جماعتی تاریخ کا ایک ایسا خزانہ ہے وہ ایسی روایات ہیں کہ جو آپ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا چونکہ آپ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے جوانی کے اہد کے گواہ تھے کیونکہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام جب اٹھارہ سال کے تھے تب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ بہت ساری باتوں کے ایسے گواہ تھے جو آپ نے اپنی روایات میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہیں وہ روایات کیا ہیں ان کے علاوہ ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جیسے اکثر لوگ ناواقف ہیں اور وہ ہیں آپ کا علمی اور عدبی مقام یہ ایک ایسے لکھاری تھے جو پچاس سال سے زیادہ عرصہ افق عدب پر چھائے رہے ساٹھ کے قریب انہوں نے کتابیں تصنیف کی اور انتہائی گہری اور فلسفیانہ رنگ میں تحریر کی اور سینکڑوں مضامین جو اس وقت کے مشہور رسالوں میں شائع ہوئے بلکہ اس وقت کے جو رسالوں کے مدیر ہوتے تھے اخباروں کے مدیر ہوتے تھے وہ درخواست کر کے آپ سے مضمون لکھواتے تھے اور اپنے رسالوں میں سر فہرست آپ کے مضمون کو جگہ دیتے تھے دو شخص تھے جو بہت بڑا نام تھے اس وقت ایک ابو القلام آزاد اور ایک مرزا سلطان احمد صاحب آج دنیا مولانا ابو القلام آزاد کو تو جانتی ہے لیکن ان کے پائے کے جو لکھنے والے تھے وہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب تھے ان کو دنیا نے بھلا دیا صرف اس لیے کہ اپنی زندگی کے آخر حصے میں انہوں نے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور یہ ایک ایسا جرم قرار پایا جس کے نتیجے میں عالم عدب نے ان کو بالکل فراموش کر دیا اور آج لوگ ان کو بھول بیٹھے ہیں یہ سب باتیں ہیں وقت کی ریایت سے ان میں سے جو بیان ہو سکیں آج وہ ناظرین کے سامنے رکھی جائیں گی حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی تقریباً سولہ سال تھی جب آپ کی پہلی شادی اپنے حقیقی معمو جناب مرزا جمعیت بیق صاحب کی صاحب زادی حرمت بی بی صاحبہ سے ہوئی یہ اٹھارہ سو اکاون کی بات ہے اللہ تعالی نے اس بی بی سے آپ کو دو فرزند عطا کیے جن میں سے بڑے صاحب زادہ مرزا سلطان عمر صاحب اور چھوٹے مرزا فضل عمر صاحب تھے مرزا سلطان عمر صاحب کی پیدائش اٹھارہ سو تیرانوے میں ہوئی جبکہ صاحب زادہ مرزا فضل عمر صاحب اٹھارہ سو پچپن میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو ترپن میں مرزا سلطان عمر صاحب اور اٹھارہ سو پچپن میں مرزا فضل عمر صاحب کی پیدائش ہوئی تو دو سال کے وقفے سے اب ہم آتے ہیں حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کی تعلیم کے بارے میں میں بہت ساری چیزیں وقت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں سب سے پہلے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں مرزا سلطان اور مرزا فضل احمد صاحب کے لئے گھر میں ایک استاد مقرر کیا مولوی الہ دیتا ان کا نام تھا اچھے علمی آدمی تھے کچھ عرصہ وہ پڑھاتے رہے پھر وہ چلے گئے اس کے علاوہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے خود بھی مرزا سلطان احمد صاحب کو کئی کتابیں درسن درسن پڑھائی ہیں اور یہ آپ ہی کا عزاز تھا کیونکہ اس وقت حضرت مسیح مہد علیہ السلام ابھی نوجوانی کی عمر میں تھے اٹھارہ سال کی عمر میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی اٹھارہ سال کی عمر میں مرزا سلطان احمد صاحب پیدا ہوئے ہیں تو اس کے بعد دو چار پانچ دس سال جتنا بھی آپ عرصہ لگا لیں اس کے بعد حضرت مسیح مہد علیہ السلام تقریباً اپنی پچیس سے تیس سال کی عمر میں ہوں گے اس عرصے میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے مرزا سلطان احمد صاحب کو درسن بعض چیزیں پڑھائی ہیں اور ان میں عربی زبان بھی تھی صرف و نحب کی کتابیں تھی اور بھی چیزیں تھی اس میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام ان سے سبق سنا بھی کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں مرزا سلطان عامل صاحب کہ مجھ سے سبق سنتے تھے میں کبھی یاد کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا سستی کر جاتا تھا لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے کبھی مجھے نہ ڈانٹا نہ مارا پھر تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے والد جو تھے جو مرزا سلطان عامل صاحب کے دادا تھے انہوں نے منع کر دیا کہ اپنے باپ سے نہ پڑے چونکہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے تھے کہ ان کو تو صرف دین سے سروکار ہے اور وہ دین کی طرف ہی بلاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی تھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں یہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے اجازتانہ بنا لیں تو کہاں سے کھائے گا کمائے گا کیا کرے گا تو یہ فکر جو بتبع آپ کے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے والد اور مرزا سلطان عامل صاحب کے دادا کو تھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے بارے میں بھی تھی اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے نہ پڑھا کریں خود بھی مرزا جو غلام مرتضی صاحب حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے والد ماجد نے مرزا سلطان عامل صاحب کو پڑھایا حضرت مسیح مہد علیہ السلام تو اسلام خود بھی علم طب پڑھے تھے آپ کے خاندانی علم تھا اور نسلن بعد نسلن یہ جاری تھا آپ اپنی ساری اولاد کو بطور خاص یہ تعقید فرمایا کرتے تھے کہ علم طب ضرور حاصل کریں چنانچہ مرزا سلطان عامل صاحب کو بھی علم طب پڑھایا عربی، اردو، انگریزی زبانیں اللہ کے فضل سے ساری یہ جو مرزا سلطان عامل صاحب ہیں یہ جانتے تھے اچھی خاصی جانتے تھے پڑھنے کا شو کتنا ان کو پیدا ہو گیا اور یہی نظر آتا ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو دیکھ کر بھی پیدا ہوا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ایک لائبری تھی دادا صاحب کی اور والد صاحب کی کتابیں علاق تھی یعنی حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتابیں بھی تھی بہت ساری مرزا غلام مرتضی صاحب جو دادا تھے مرزا سلطان عامل صاحب ان کی بھی ایک بقاعدہ لائبری تھی اس میں بہت ساری کتابیں تھی کہتے ہیں میں وہاں سے کتابیں نکال کے لے جاتا تھا دونوں کی کتابیں اور میں پڑھتا رہتا تھا کتابیں نکال کے لے جاتا تھا وہ کہتے تھے والے صاحب اور دادا صاحب کہتے تھے یہ ہماری کتابوں کے ایک چوہہ لگ گیا ہے یعنی کوئی کتاب نہیں چھوڑتا تو یہ ایک مزاق کے رنگ میں مقاہ کرتے تھے یعنی بہت زیادہ متعلق کا شعب تھا پھر تعلیم کی سلسلے میں ہی مرزا سلطان عمر صاحب بالکل درویشی کے رنگ میں اپنے گھر سے نکل پڑے اور کئی جگہوں پہ انہوں نے تعلیم کے لیے وہ گئے دیوبند بھی پڑے پھر دیلی گئے دیلی میں وہاں مسجد میں درویشوں کی طرح سو جاتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے لاہور میں بھی کئی دفعہ گئے انتہانات وہاں دیئے بعض تعلیم کے دوران میں پیش آنے والے واقعات ہیں جو حضرت مسیح مدلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں اب دیکھیں مرزا سلطان عمر صاحب جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح مدلہ السلام کی زندگی میں بیعت نہیں کی لیکن دیکھیں اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی حضرت مسیح مدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا اعتقاد تھا کیسے آپ کے روحانی مقام کو وہ سمجھتے تھے ہمیشہ جب بھی آپ کوئی انتہان دینے کے لیے جاتے تھے حضرت مسیح مدلہ السلام سے ضرور دعا کی درخواست کرتے تھے بلکہ مارچ 1984 میں تحصیل داری کا انتہان دینا تھا مرزا سلطان عمر صاحب نے تو حضرت مسیح مدلہ السلام سے دعا کی درخواست کی تحریرن رکا لکھ کے بھیجا اور زبانیں بھی بہت اسرار کیا اب بار بار درخواست کی حضرت مسیح مدلہ السلام چونکہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد ساری دین کے لیے وفو تو مرزا سلطان عمر صاحب کا جو بہت زیادہ اسرار کرنا اور غام کا اظہار کرنا کہ ضرور دعا کریں بہت جیسے ان کو فکر ہو تو حضرت مسیح مدلہ السلام کو یہ بات نہ پسند آئی اور غصے میں آپ نے وہ رکا جو تھا ان کا دعا کی درخواست کا وہ پھار دیا اور فرمایا کہ دنیا کے ہی طالب ہوتے ہیں یعنی دنیا ہی مانگتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں اس کے لیے دعا کرو تو وہ اسی وقت حضرت اللہ تعالی نے یعنی آپ دیکھیں اسی وقت الہام ہوا کہ پاس ہو جائے گا جب رکا چاک کیا ہے اسی وقت الہام ہو گیا اور حضرت مسیح مدلہ السلام نے بتا دیا کہ پاس ہو جائے گا یہ اللہ تعالی نے اور اس واقعے کا حضور نے بعض جگہ ذکر بھی فرمایا ہے خود اور فرمایا ہے کہ ان کے اخلاص کو اللہ تعالی نے قبول کر لیا اب دنیاوی لحاظ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا انتہان دینے کے لیے دعا کی درخواست نہیں کرنی چاہیے اور کیا یہ ناپسندیدہ کام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح مدلہ السلام نے اس واقعے کو اور بعض اور واقعات کو جس میں پڑھائی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی تھی خود اپنے نشان کے طور پر بیان فرمایا ہے اس لیے پڑھائی کے لیے دعا کی درخواست کرنا کوئی ناپسندیدگی کا موجب نہیں میرے خیال میں ناپسندیدگی کا موجب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دنیاوی غرض کے لیے مرزا سلطان احمد صاحب کا بہت زیادہ ہم و غم کرنا اور تذلل اور انکسار کا اظہار کرنا یہ حضرت مسیح مدلہ السلام کو پسند نہیں آیا اور اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو برحال پھر آپ نے انتہان دیا اور پاس بھی ہو گئے اسی طرح ایک اور انتہان جب آپ نے دیا ایکسٹرا اسسٹنٹ کمیشنر کا ای اے سی کا اس کے بارے میں مشہور صحافی ہیں جناب سید شفیہ مرساہ محقق دیلوی ان کی ایک روایت ہے اس کے مطابق حضرت مرزا سلطان احمد صاحب نے جب ایکسٹرا اسسٹنٹ کمیشنر کا انتہان دینے کے لیے قادیان سے وہ لاہور گئے ہیں تو اس وقت بھی وہ دعا کر کے دعا کی درخواست کر کے آئے تھے اس مسئلہ اللہ علیہ السلام سے کہ دعا کیجئے گا میں پاس ہو جاؤں اب دیکھیں اگر ان کو یہ ہوتا کہ یہ تو سچے نہیں ہیں خدا سے ان کا تعلق نہیں ہے تو کیوں ہر موقع پر دعا کی درخواست کرتے ہیں دعا کی درخواست کر کے آئے جب لاہور آئے ہیں تو وہاں لڑکے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کہاں سے آگیا ہے یہ تو پاس ہی نہیں ہو سکے گا ہے اس کا مزاق اڑایا کہ لو جی ان کو بھی پڑھائی کا شوق آ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں میں نے اپنے دل میں یہ کہا حجمزہ سلطانہ میں صاحب کہتے ہیں جب لڑکوں نے مزاق اڑایا کہ یہ پڑھنے کے لیے آگیا ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو والد صاحب کی خدمت میں دعا کی درخواست کر کے آئے ہوں اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میرے لئے دعا کریں گے تو خود بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے کامیاب کر دینا یہ میرا مزاق اڑا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہی خیالات کے حجوم میں میں سو گیا تو تقریباً چار بجے صبح خواب میں دیکھا کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں حضرت مسیح عمد علیہ السلام اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر مرزا سلطانہ میں صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا ہے کہتے ہیں اس خواب سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں ضرور پاس ہو جاؤں گا یعنی یہ خدا تلہ کی طرف سے ایک بشارت تھی اور آپ نے اگلے دن جا کے لڑکوں کو جو مذاکر آڑے تھے تحدی کے ساتھ کہا کہ میں ضرور پاس ہو جاؤں گا اور آپ پاس ہو گئے اللہ کے فضل سے اب یہ جو رویہ میں حضرت مسیح عمد علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا ہے یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح عمد علیہ السلام کی دعاوں کی برکت سے آپ کرسی نشین ہوں گے یعنی آپ کو یہ ترقیات میں لیں کہ ترقیات آپ کو حاصل ہوں گی جو دنیاوی لحاظ سے بھی آپ ترقی کریں گے اور آپ کو مراتب اور مناسب عطا ہوں گے تو یہی ہوا کہ آپ نے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت ترقی کی اس وقت ایک ہندوستانی انگریزوں کی حکومت میں جس انتہائی مقام کو پہنچ سکتا تھا دنیاوی مناسب کے لحاظ سے ان انتہائی مناسب تک مرزا سلطانہ مساہب پہنچے ہیں آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اب شادی کا ذکر کرتے ہیں کہ مرزا سلطانہ مساہب کی جو دو شادیاں ہوئی تھی پہلی شادی نومبر اٹھارہ سو چوراسی میں سردار بیغم صاحبہ سے ہوئی جو احمد زلہ حشیارپور کی رہنے والی تھی حضرت اماجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جس دن میں قادیان بیعہی ہوئی پہنچی تھی اسی دن مجھ سے چند گھنٹے پہلے مرزا سلطانہ مساہب اپنی پہلی بیوی یعنی عزیز احمد کی والدہ کو لے کر قادیان پہنچے تھے اور فرمایا کہ عزیز احمد کی والدہ مجھ سے کچھ بڑی معلوم ہوتی تھی یعنی ایک ہی دن یا ایک ہی دن کہہ لیں یا حضرت مسیح عمد علیہ السلام کی تو چونکہ قادیان سے آئے تھے حضرت اماجان کو لے کر سوری ڈلی سے آئے تھے دلی کا فاصلہ زیادہ تھا اور شہارپور کے نسبت بہت دن لگے ہوں گے تو انہی دنوں میں تقریباً اکٹھی شادی ہوئی ہے حضرت مسیح عمد علیہ السلام کی دو چار دن پہلے ہوئی ہوگی لیکن قادیان دونوں کی برات بیویوں کو لے کر ایک ہی دن پہنچے ہیں حضرت مرزا عزیز احمد صاحب آپ کے بیٹے تھے جو اس پہلی بیوی سے ہوئے حضرت مرزا عزیز احمد صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح عمد علیہ السلام کی بیعت انیس سو چھے میں کی حضرت مرزا سلطان عزیز احمد صاحب نے بیعت نہیں کی لیکن بیٹے نے مرزا عزیز احمد صاحب نے انیس سو چھے میں حضرت مسیح عمد علیہ السلام کی بیعت کی اور صحابی ہونے کا شرف پایا پھر بعد میں اعلیٰ مناسب حاصل کی دنیاوی بڑے اچھے تعلیم یافتہ تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آپ کو جماعتی خدمت کے لیے وقف کر دیا ناظر احمد علیہ بھی رہے بلکہ مرزا عزیز احمد صاحب کے دو بیٹے مرزا خرشید احمد صاحب اور مرزا غلام احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند کرے وہ ابھی کچھ سرسہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں تو وہ دونوں بھی ناظر احمد رہے تو ان دونوں بزرگوں کی مرزا خرشید احمد صاحب اور مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد میں سے بھی اکثر واقف زندگی ہیں اور جماعت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو یہ مرزا سلطان احمد صاحب کی اولاد ہیں دوسری شادی مرزا سلطان احمد صاحب کی اپنے مرزا امام الدین صاحب کی لڑکی خرشید بیگم صاحبہ سوئی تھی امام الدین حضرت مسیح احمد صاحب کے مخالف تھے مگر یہ جو بیٹی ہیں خرشید بیگم صاحبہ یہ بڑی مخلص تھیں حضرت مسلم احمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے اخلاص کا ذکر بھی فرمایا ہوا ہے اور ان سے پھر مرزا رشید احمد صاحب پیدا ہوئے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا کہ انتہائی مخالف کے گھر سے بھی ایسی مخلص عورت جو حضرت مسیح احمد صاحب کے خاندان میں آئی اور پھر مرزا سلطان احمد صاحب کے قدمے آئی اور ان سے جو بیٹے ہوئے مرزا رشید احمد صاحب ان کی آگے بیٹی ہیں حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ جو حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ کی حرم تھی بیوی تھی تو یہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف بخشا ان کے اخلاص کو قبول کیا خرشید بیگم صاحبہ کے ان کی اولاد سے پھر حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ کی حرم پیدا ہوئیں تو یہ مرزا رشید احمد صاحب جو تھے یہ زمیداری کا کام کرتے تھے بہت بڑے زمیدار تھے سندھ میں انہوں نے پانچ ہزار اکڑ زمین لی اور اس کا نام نسیم آباد فارم رکھا تو اس طرح سے یہ دوسرے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے بیٹے تھے اب آگے ذکر ہے کہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کا تعلق اپنے والد سے کی نسبت اپنے تایا سے زیادہ تھا حضرت مسیح رابع علیہ السلام تو دیندار آدمی تھے اور دن آپ کا اوڑنا بچھونا ہی دین تھا اور دین کی خدمت کی طرف ہی آپ اپنے بچوں کو بھی دعوت دیتے تھے نمازوں کی طرف بلاتے تھے اور دنیا کی لحاظ سے آپ کے پاس نامال و دولت تھا لوگ جانتے ہیں کہ اس عرصے میں جب آپ کے بھائی مرزا غلام قادر صاحب جائداد وغیرہ کے امور کے منتظم تھے تو وہ اکثر باہر رہتے تھے اور ان کی بیوی جو تائی صاحبہ کے نام سے معروف ہیں وہ حضرت مسیح رابع علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھتی تھی اور خیال بھی نہیں رکھتی تھی کھانا بھی بچے ہوئے ٹکڑے پیش کر دیتی تھی تو سارا چونکہ مالی انتظام مرزا غلام قادر صاحب جو حضرت مسیح رابع علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ان کے پاس تھا تو خرچہ پانی بھی مرزا سلطان عامل صاحب کو ادھر سے بھی ملتا تھا تو تب ہی طور پر ادھر میلان ان کا زیادہ ہو گیا تھا حضرت مرزا سلطان عامل سے وہ پیار بھی بہت کرتے تھے یہ نہیں کہ اور تائی بھی بہت پیار کرتے تھیں بہت چھوٹی عمر میں مرزا غلام قادر صاحب کے تو اور ان کی بیوی جو تائی صاحبہ کہلاتی ہیں انہوں نے مرزا سلطان عامل صاحب کو ہی اپنا متبنہ بنا لیا تھا یا وہ کہا کرتی تھی کہ یہ میرا یہ میرا بیٹا ہے اتنا وہ پیار کا تعلق تھا تو ان کا بھی پھر میلان اس خاندان کی طرف زیادہ ہو گیا اب ہم نے تعلیم کا ذکر ان کی شادی کا ذکر ہو گیا تعلیم کے بعد پھر ساتھ ساتھ آپ نے ملازمت بھی شروع کر دی تھی اور پھر کچھ اور انتحانات دے کے پھر آپ ترقی کرتے گئے آپ کی ملازمت شروع ہوئی تھی پٹواری کے عدے سے وہاں سے پھر درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر کے عدے تک پہنچے اب ڈپٹی کمیشنر وہ عدہ ہے کہ جو شاید ہی کسی ہندوستانی کو ملتا ہو یعنی وہ انگریزوں کے لیے ہوتا تھا اور اس سے اوپر جو عدے تھے وہ بھی انگریزوں کے لیے ہوتے تھے اور زیادہ سے زیادہ کوئی ہندوستانی ڈپٹی کمیشنر تک پہنچ سکتا تھا کہ پورے وہ ایک علاقے کا ایک زلے کا انچارڈ بن جاتا تھا تو وہ اس مقام تک پہنچے ہیں مردہ سلطان احمد صاحب پٹواری سے قانون گو پھر قانون گو سے نائب تحصیل دار بنے پھر نائب تحصیل دار سے تحصیل دار بنے پھر ایکسٹرا اسسسٹنٹ کمیشنر بنے پھر افسر مال اور ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے قائم مقام حاکم زلہ یا ڈپٹی کمیشنر کے فرائض بھی آپ نے انجام دئیے اور پنشن کے بعد کہتے ہیں کہ ریاست بہاولپور میں وزیر مال کے جلیل القدر عوضے پر بھی آپ نے کچھ عرصہ کام کیا تو اس طرح سے دنیاوی لحاظ سے جو بڑے سے بڑے عوضے ہو سکتے تھے وہ آپ نے حاصل کیے اور ملازمت کے دوران آپ کا کردار بالکل بے داغ رہا کبھی کوئی آپ پر اعتراض نہیں کر سکا بلکہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بطور خاص بڑی ہمدردی رکھتے تھے اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی آپ نے ہمیشہ انصاف کا معاملہ کیا ابھی میں کچھ واقعات آپ کی ملازمت کے دوران میں جو پیش آئے وہ بیان کروں گا اس سے آپ کے ملازمت کے دوران جو آپ کا اخلاق تھے اور آپ کا نمونہ تھا وہ معلوم ہوگا اور ملازمت جب آپ نے شروع کی ہے تو اس وقت بھی ابھی میں نے بیان کیا تھا کہ تعلیم کے دوران بھی جب بھی کوئی امتحان دینا ہوتا تھا کوئی اہم مور ہوتا تھا مسلمان اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے تو ملازمت کے سلسلے میں بھی ہمیشہ حضرت مسلمان اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدا کے مقرب ہیں اور خدا رسیدہ ہیں بزرگ اور راستباز انسان ہیں تو اس لیے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے حضرت مسلمان اللہ علیہ وسلم نے خود سیرت المہدی جلد دوم کی روایت ہے ایک جگہ فرمایا کہ تم کو معلوم ہے سلطانہ میں ڈپٹی ہو گیا ہے ہم کو خاطر لکھا تھا دعا کرو ہم نے دعا کی وہ ڈپٹی ہو گیا تو یہ حضرت مسلمان اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کی درخواست کی تھی میں نے دعا کی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ڈپٹی ہو گئے ہیں تو اس طرح دعا کی درخواست کا سلسلہ جہاں وہ ساری زندگی حضرت مسلمان اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلتا رہا ہے پھر ریٹائر جب ہوئے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد گورنمنٹ انگریزی نے آپ کو اپنا سفیر بنا کر افغانستان بیجنا چاہا ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کو سفیر بنا کر افغانستان بیجنا چاہتے ہیں یہ بھی غیر معمولی چیز تھی کہ ہندوستانی کو وہ اپنا سفیر بنائیں انگریزی گورنمنٹ تو انہوں نے مرزا صاحب نے مرزا سلطانہ صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں میں بس اب ریٹائرمنٹ کے بعد اب میں بس گوشہ آفیت میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور عدبی کام جو ہیں اس کی طرف آپ مشغول ہو گئے زیادہ تو یہ ملازمت میں آپ کے جو مراتب تھے ان کا ذکر تھا حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ نے ایک دفعہ اردو کلاس میں غالباً یہ بیان فرمایا تھا کہ مرزا سلطانہ صاحب چونکہ اتنے بڑے عددار تھے انگریزی گورنمنٹ میں اور اتنے آپ کے پاس اختیارات تھے آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں بڑے بڑے خاندان ہیں جو بڑے سیاسی قدقے اور بڑے اصل و رسوخ والے بڑی بڑی جائدادوں کے مالک ہیں حضرت نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ سب مرزا سلطانہ صاحب کی عطا کے نتیجے میں بنے ہیں انہوں نے ان کو زمینے لٹکیں ان کو تحایف دیئے ان کو مال سے نوازا تو یہ اتنے بڑے بڑے خاندان بن گئے اتنے بڑے بڑے اصل و رسوخ والے بن گئے تو یہ ان کا ان خاندانوں پر پاکستان کی جو اشرافیہ اس پر بہت بڑا احسان ہے لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ ناشکری ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ جماعت کا احترام کریں جس نے جس کے ایک فرزند نے اگرچہ وہ بعد میں ہی اہم دی ہوئے تھے لیکن ان کا ایک احسان بن جاتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ جب منسلک ہو گئے تو وہ جماعت کے احسان کے نیچے ایک رنگ میں آ جاتے ہیں لیکن آج پاکستان میں جو احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے وہ ان کی ناشکری کا موبول تثبوت ہے برحال آپ کی جو ملازمت تھی اس میں آپ کے جو اخلاق تھے وہ غیر معمولی تھے اور اس میں بھی یقیناً آپ کے مقدس باپ یعنی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا غیر معمولی اثر تھا ایک جو ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا شاید حضرت سید شفیع احمد صاحب محقق دیلوی صاحب ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ اپنے مقدس باپ کا اثر ان کے اندر اس قدر موجود تھا کہ نائب تحصیل دار کے بعد تحصیل دار پھر پھر ای اے سی یعنی ایکسٹرا اسسٹنٹ کمیشنر پھر افسر مال یعنی ریوینی آفیسر پھر ڈپٹی کمیشنر وغیرہ رہے مگر کسی جگہ آج تک مرزا صاحب سے کسی کو شکایت نہیں ہوئی انہوں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا نہ ظلم کیا نہ جھوٹ بولا نہ رشوت قبول کی بلکہ ڈالی تک قبول نہ کرتے تھے ایک ٹینی تک نہیں لیتے تھے کسی سے یہ تمام خوبیوں کا مجموعہ انہیں وراستاً باپ سے ملا تھا نہ صرف اس قدر بلکہ ان کے بچوں میں بھی فطرتاً یہ باتیں موجود ہیں یعنی مرزا سلطانہم صاحب کی آگے اولاج ہے ان میں بھی یہ نیکیاں موجود ہیں مرزا عزیزہم صاحب کا کیریئر بھی اسی طرح تھا بلکل صاف شفاف آئینے کی طرح امانت دیانت سے برپور اور یہ تمام خوبیوں کا مجموعہ انہیں وراستاً باپ سے ملا تھا کہتے ہیں کہ مرزا عزیزہم صاحب ایمے بھی سرکاری ملازم ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دفتر والے ماتحت اور افسر بلکہ ہمسایہ تک ان کے چلن اور اخلاق کے مددہ ہیں تو یہ اس خاندان کی خوبی تھی جو ان کو وراستاً حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے ملی تھی ٹھیک ہے دنیا کے بڑے عدے انسان کو ملتے ہیں لیکن پھر انسان دنیا کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے کبھی دنیا کو اپنے اوپر اس طرح سے غالب نہیں آنے دیا کہ امانت دو دیانت اور سچائی کو چھوڑ دیا ہو اور سادگی تھی وہ انتہا کی جب یہ وزیر مال بن کے بہاول پر گئے ہیں یا ریونی آفیسر بن کے تو ادھر اتنی بڑی کوٹھی تھی اور اتنا زیادہ سازو سامان تھا انہوں نے جاتا ہی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سلطان احمد سٹھارٹ بارٹ کا اور سازو سامان کا عادی نہیں ہے سارا اٹھوا دیا اور ایک چھوٹا سا کمرہ اپنے لیے مختص کیا وہاں رہائش اختیار کی تو یہ ان کی اس سے واقعے سے پتا چلتا ہے کس قدر سادہ تھے اور کس قدر آپ جو سرکار کا پیسہ ہے اس کی بھی حفاظت کرنے والے تھے اس کو فضول خرچ کرنے والے نہیں تھے بلکہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب آپ دورے کے لیے نکلتے تھے تو ساتھ صرف ایک یا دو آدمی ساتھ لے کے نکلتے تھے ورنہ کس بڑے مقام کا آدمی ہو اور ساتھ بہت زیادہ سازو سامان اور قدام اور کیا کچھ نہیں لے کے نکلتے ایک یا دو آدمی نکل کے گھوڑے پہ نکل جاتے تھے دورہ کرنے کے لیے کوئی اور یہ فکر تھی کہ میں کیوں زیادہ پیسے خرچ کروں اتنا زیادہ آسائش کیوں اختیار کروں تو سرکار کے پیسے کی ان کو اس وقت بھی اس قدر فکر تھی اور اس قدر اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے تھے پھر ایک دینی اور مسلمانوں کے لیے جو غیرت تھی وہ بھی غیر معمولی تھی اور یہ بھی ملازمت کے دوران بعض مواقع پر بڑی کھل کے سامنے آئی ایک افسر تھے سر ابٹسن انہوں نے انیس سو تیراسی میں یہ مردم شماری کی رپورٹ لکھی یہ مردم شماری غالباً انیس سو اکاسی میں ہوئی تھی اور اس کی پھر انہوں نے رپورٹ مرتب کی جو انیس سو تیراسی میں شائع ہوئی اس رپورٹ میں سر ابٹسن صاحب نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیار اگلا اور وہ حضرت مرزا سلطان احمد کے افسر بھی تھے مرزا سلطان احمد صاحب نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرا افسر ہے مجھ سے ناراض ہوگا یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا انہوں نے اس رپورٹ کے خلاف ایک رسالہ تحریر کیا اور اس میں مدلل اس کے جواب دیئے وہ رسالہ بھی صدائے علم کے نام سے غالباً شائع شدہ ہے اس طرح سے آپ نے مسلمانوں کا دفاع کیا اور جو انہوں نے اس میں اترازات اٹھائے تھے آپ نے ان کو جوابات دیئے اس طرح سے آپ غیرت کا اظہار کرتے تھے مسلمانوں کے لیے پہلی دفعہ پہلی جب جنگ عظیم ہوئی ہے اس کے بعد ترک موالات کے ہنگامے شروع ہوئے اس وقت مرزا سلطان احمد صاحب گجرہ والا میں ڈپٹی کمیشنر تھے اور اس وقت جو حجوم تھا جو مشتہل تھا بہت انہوں نے بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی امارتوں کو بھی نقصان پہنچایا سرکاری امارتوں کو ریلوے سٹیشن جلا دیا اور وہ مشتہل حجوم اب زلہ کچیری کی طرف بڑھ رہا تھا یعنی مرزا سلطان احمد صاحب جہاں ڈپٹی کمیشنر تھے اس طرف وہ حجوم آ رہا ہے اور کوئی اگر اور انسان ہوتا تو شاید ڈر کے بھاگ جاتا تو مرزا سلطان احمد صاحب کو کسی نے کہا کہ یہ تو نہیں بخشیں گے یہ تو شاید مار دیں ہمیں تو آپ گولی چلانے کا حکم دے دیں تو انہوں نے کہا یہ تو بے خبر عوام ہیں معصوم نوجوان بچے ہیں تو میں ان پر کیسے گولی چلانے کا حکم دے دوں جو اصل اس تحریک کے ذمہ دار ہیں وہ تو ان لوگوں میں موجود نہیں ہیں تو یہ تو میں کیسے ان پر گولی چلانے کا حکم دے دوں وہ اتنی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا موشتل حجوم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی کہ سب کا غصائیں بلکل تھنڈا پڑ گیا وہ نفرت کی آگ بلکل تھنڈی پڑ گی وہی جلوس جو پہلے انگریز مرداباد کنارے لگا رہا تھا وہ اب مرزا سلطانہ میں زنداباد کنارے لگانے لگیا اور مرزا سلطانہ میں صاحب کی سرکردگی میں وہ واپس شہر کو گیا تو یہ ان کے ایک تھی قوت بیان بھی تھی اور لوگوں کو سمجھایا کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور بعد میں جب ایک دفعہ گورنر پنجاب کے ساتھ ان کی ملاقات تھی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے گجرہ والا میں صحیح طرح انتظام کو نہیں سمجھلا تو مرزا صاحب تو چونکہ وہ مرزا سلطانہ میں صاحب تو بالکل خوف نہیں رکھتے تھے کسی کا انہوں نے کہا کہ آپ تو لاہور میں تو یور ایکسلنسی بنفس نفیس موجود تھے پھر یہاں بھی آپ ہنگاموں کو نہ روک سکے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں روکتے تو یہ ہنگامیں وہاں گزرہ والا نہ پہنچتے ہیں اس پر وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ واقعی یہاں تو میں بھی نہیں سنبھال سکا اس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جی تم وہاں پہ نہیں سنبھال سکے حالانکہ انہوں نے سنبھالا ہے اور زیادہ نقصان ہونے سے بچایا ہے ملازمت کے دوران اور بھی کئی واقعات پیش آئے جن کو میں چھوڑتا ہوں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی جب وفاد ہوئی ہے تو اس وقت آپ ملازمت کے سلسلے میں زلہ جلندر میں تھے آپ ایکسٹرا اسسسٹنٹ کمیشنر تھے وہاں پہ زلہ جلندر میں اور گھوڑے پر کہیں جا رہے تھے زلہ میں کسی مقام پر تھے تو آپ کو آواز آئی ماتم پرسی الہام ہوا کہ ماتم پرسی کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کیونکہ ان کا تائی سے بہت تعلق تھا تو خیال آیا کہ شاید تائی فوت ہو گئی ہے لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نہیں تائی کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالی الہام کر کے تازیت کرے کہا یہ یقیناً میرے والد صاف ہوت ہو گئے ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے الہاماً تازیت کی ہے فوراں گوڑا دورایا واپس زلی ہیڈک وارٹر پہنچے وہاں جا کے ڈیپٹی کمیشنر کے سامنے درخواست لکھ کے رکھی کہ جی مجھے چھٹی چاہیے پانچ دن کی انہوں نے کہا کیا ہو گیا انہوں نے کہا جی میرے والد صاف ہوت ہو گیا کہتے ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر کہتا ہے کہ مرزا صاحب آپ کے والد تو بڑی معروف شخصیت ہیں جہاں حضرت مسیل اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کا نام ہر ایک کو معلوم تھا کہتے ہیں اتنی مشہور شخصیت ہیں تو ان کے نابیماری کی کوئی خبر شائع ہوئی ہے تو کیا آپ کو کوئی تار ملا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں انہوں نے کہا نہیں مجھے الہام ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنر ہسپڑا کہتا ہے الہام الہام کوئی چیز نہیں یہ تمہارا ویم ہے بس ویسے اگر تمہیں چھٹی جائیے تو وہ میں دے دیتا ہوں لیکن یہ الہام شلحام کوئی چیز نہیں ہے کہتے ہیں میں اس وقت میں نے کہا میں اب اس سے کیا بحث کروں مجھے جلدی جانا تھا میں نے بحث نہیں کی چھپ کر کے آگیا تو تار آگیا کادیاں سے کہ حسوسیم الاسلام لاہور میں فوت ہو گئے ہیں اور ان کا جنازہ کادیاں لیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ میں میں نے کہا کہ باقی تو میں بعد میں پہلے جا کے انگریز افسر پر حجت تمام کر رہا ہوں وہ تار لے کے گئے اور انگریز افسر کے سامنے رکھ دی کہا کہ یہ دیکھیں یہ تار آگئی ہے اور وہ میں نے کہا تھا مجھے الہام ہوا ہے وہ بالکل سچ تھا یہ دیکھ لو مفات ہوگی ہے والد میرے کی تو اس نے انگریز حیران ہو کے اس نے ایسے انگلی دانتوں کے نیچے دبا دی کہتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ سے بالا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ بارحق وہ حضرت مرزا سلطانہ مصحب سیدھا کادیاں گئے اور جنازے میں شرکت کی اور اس کے بعد حضرت امہ جان سے بھی ملے تازیت کی اور معافی بنگی کہا کہ میں اپنی بعض کمزوریاں کی وجہ سے پیچھے رہا میں نے کبھی اپنے والد کی مخالفت نہیں کی تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری کمزوریاں دور کر دے تو یہ وفات کے مقعے پر حضرت امہ جان سے دعا کی درخواست دیکھی یہاں ہے اب ایک اگلا باب ہے وہ ہے آپ کی قبولیت احمدیت کا مجھے وقت کے بارے میں بتا دیں کہ کس قدر میرے پاس وقت ہے اس کے مطابق بات کو آگے یہ یہ ہے کہ حضرت مرزا سلطانہ صاحب نے بیعت کی ہے اپنی عمر کے آخری حصے میں لیکن آپ کے بیٹے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے مرزا عزیز صاحب نے انیس سو چھ میں بیعت کی تھی اس وقت تائی نے ٹانٹ کیا مرزا سلطانہ صاحب آئے تو ان کو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے مرزا عزیز عمد رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیعت واجگے ہیں بیعت لگ گئے ہیں ذرا ٹانٹ کی نا تنس کیا انہوں بیعت لگ گئے ہیں انہوں نے بیعت کر صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا فرمایا کہ ہم سے تو اچھا ہے کم از کم نمازیں تو پڑے گا نا یہ ہم سے تو بہتر ہوگا اس لئے کوئی فکر کی بات نہیں ہے پھر جب تائی نے بیعت کی بعد میں حضرت قریف آسانی کے دور میں تو مرزا عزیز عمد صاحب نے مزاق کیا کہ تائی ان تینوں بیعت واجگے نے انتوں بیعت کر لی تو تائی نے کہا کہ عزیز عمد بیعت سب نو لگ جانے نے یعنی ان کا اشارہ تھا مرزا سلطان عمد صاحب کی طرف بیعت سب بیعت میں شامل ہو جائیں تو وہ واقعی یہی ہوا جیسا کہ مرزا سلطان عمد صاحب بیعت کریں گے اور جماعت میں داخل ہوں گے لیکن وہ خدا کے الہمات میں مقدر تھا کہ حضرت مرزا سلطان عمد صاحب کا حضرت مسیح عمد کی زندگی میں بیعت نہ کرنا خلیفہ اول کی زندگی میں بیعت نہ کرنا اور خلیفہ ثانی کی زندگی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ ساری باتیں حضرت مسیح عمد کی صداقت کا نشان ہیں چونکہ الہمات سے یہی اشارے ملتے تھے کہ آپ خلیفہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے حضرت مسلم عمد رضی اللہ عنہ نے مرزا رشید عمد صاحب جو حضرت سیدہ آصفہ بیگن صاحب کے والد تھے اور حضرت مرزا سلطان عمد صاحب کے بیٹے تھے ان کے اعلان نکاح کے موقع پر فرمایا کہ ان کے خاندان میں اب ایک ہی ایسا وجود ہے جس نے ابھی تک این دیت قبول نہیں کی فرمایا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں برابر ان کے لیے دعا کرتا رہا ہوں کہ خدا ان کو ہدایت ہے یعنی حضرت مسلم موت فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں مرزا سلطان عمد صاحب کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہوں تو اب یہی شخص رہ گیا ہے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انیس سو اکتوبر انیس سو اٹھائیس میں حضرت مرزا سلطان عمد صاحب نے اپنے قبول احمد کا اعلان شائع کیا اس کے علاوہ ایک ٹریکٹ بھی شائع کیا ایک پرچہ سا جس میں انہوں نے اپنی بیعت کا اقرار کیا اس ٹریکٹ میں مرزا سلطان عمد صاحب لکھتے ہیں میری اقیدت حضرت مسیح مہد علیہ اسلام کے ساتھ نہ صرف اس وقت سے ہے جب حضرت مسیح مہد علیہ اسلام نے مسیحت کا دعویٰ کیا بلکہ ان ایام سے میں اقیدت رکھتا ہوں کہ جب کہ میری عمر بارہ تیرہ برس تھی یعنی یہ نہیں کہ جب دعویٰ کیا ہے تو اس وقت میں اقیدت رکھتا ہوں میں اس سے بھی پہلے اس وقت سے مسیح مہد علیہ علیہ اسلام سے اقیدت رکھتا ہوں جب میری عمر ابھی بارہ تیرہ سال تھی اور میں نے واقعات پیچھے بیان کر دی ہیں بچپن سے اور ہر موقع پر مسیح مہد علیہ شان تھی جو اسلام کے واسطے ایک قدرتی علام تھا پھر فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب مرہوم مرزا غلام قادیانی صاحب کو ایک سچا انسان اور پکا مسلمان المعصوم مسیح مہد علیہ سلام سمجھتا ہوں اور ان کی حقانیت پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اس رنگ میں ایک احمدی سمجھتا ہوں پچیس دسمبر انیس سو تیس کو آپ نے حضرت خلیفہ المسیح ثانی حضرت مسلم مہد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دستی بیعت کی یہ بڑی خوبصورت روایت ہے جو حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے بیان فرمائی ہے وہ روایت پڑھنے ایک سے تعلق رکھتی ہے اس کے بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب مرزا سلطان احمد صاحب کا بھی علاج کرتے تھے جب آخری عمر میں وہ بیمار تھے صاحب فراج تھے انہوں وہ کئی دفعہ تحریک کر چکے تھے کہ آپ بیعت کر لیں وہ جانتے تھے کہ یہ موت قطع ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ آپ کی روح احمد قبول کیے ہوئے ہے بس اب یہ شرم ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پر کیسے بیعت کروں اور ادھر کہتے ہیں کہ خلیفہ اول سے بھی عقیدت تھی بہت زیادہ مرزا سلطان احمد صاحب کو ان کے ہاتھ پر میں رکھا رہا لیکن وہ توفیق نہیں ملی کہتے ہیں کہ اب چھوٹا بھائی سامنے ہے لیکن پھر ایک دن خود ہی کہتے ہیں کہ زندگی کا اعتبار نہیں تو آپ پیغام دو حضرت مسلم موت کو خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کو کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں ڈاوٹر حشمت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو فوراں گیا کہ یہ تو موقع ہے تو فوراں گئے اور جا کے حضرت مسلم موت رضی اللہ عنہ کو بتایا تو آپ خود چال کے مرزا سلطان عامد صاحب کے پاس آئے اور پھر بیعت لی تو وہ منظر بھی انہوں نے بڑا اچھا نقشہ روایعت میں کھینچا ہے کہ کیا وہ منظر تھا اور کیا عجب وجد کی قیفیت تھی جب انہوں نے بیعت کی حضرت مسلم موت رضی اللہ عنہ نے یہ 25 دسمبر کی بات ہے 25 دسمبر 1930 کو اگلے دن جلسہ سلانہ تھا جلسے کے موقع پر مسلم موت رضی اللہ عنہ نے جلسے کی تقریر افتتائی تقریر میں اس بیعت کا ذکر کیا وہاں پہ اور بتایا کہ حضرت مسیح موت الاسلام کا الہام ہے لن نب کی لان نب کی لق من المخزیات ذکرہ کہ ہم تیرے لئے کوئی رسوائی کی بات باقی نہیں چھوڑیں گے کہتے ہیں کہ ایک ہی بات تھی جو محسوس ہوتا تھا یا لوگ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو جی اس کے اپنے بیٹے نے مرزا صاحب کے اپنے بیٹے نے بیعت نہیں کی تو اللہ تعالی نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جو حضرت مسیح موت الاسلام کے لئے کسی بھی قسم کی رسوائی کا باعث ہو اس کو اللہ تعالی نے حضرت مسیح موت الاسلام کی روحانی فرزندی میں داخل کر دیا تو یہ ایک الہام تھا اس کے علاوہ حضرت مسیح موت الاسلام کو جو پیش گوئی مسلم موت تھی اس میں ایک ٹکڑا تھا الہام کا تین کو چار کرنے والا ہوگا اب وہ تین کو چار کرنے والا حضور نے اس وقت بریکٹ میں لکھا کہ مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آئی وہ ایسی بات تھی جو خدا تعالی نے الہام میں چھپا دی تھی خلیفہ رابی رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی نے چھپا دی تھی ایک بات کہ یہ کس طرح کی ذریعے سے حضرت مسیح مہد اللہ تعالی کے جو فرزند جو آپ کی بیعت میں داخل تھے وہ تین تھے پہلے یعنی حضرت مسلم مہد رضی اللہ تعالی ہو حضرت مرزا بشیر احمی صاحب رضی اللہ تعالی ہو حضرت مرزا شریف احمی صاحب رضی اللہ تعالی اور حضرت مسلم مہد کے ذریعے سے حضرت مرزا سلطان مہد صاحب بیعت کر کے آپ کی روحانی فرزندی میں آگے اور اس طرح سے تین کو چار کرنے والے حضرت مسلم مہد بن گئے تو یہ بیعت کا قصہ ہے جو میں اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے احمدیت میں آپ کیوں داخل نہیں ہوئے تھے یہ ایک بڑا دلچسپ ہے آپ کے اپنے کئی بیانات ہیں جو جماعتی لٹیٹرچر میں شائع شدہ ہیں کئی موقع پر اور کئی لوگوں کے ساتھ آپ نے اس کا ذکر فرمایا کہ میں کیوں سلسلہ امدیا میں داخل نہ ہوا آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ میری کمزوری ہے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اس سلسلے میں داخل نہیں ہوا پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں صرف ہیڈنگز پڑھا ہوں اس کے نیچے ان کے بیانات ہیں لمبے اقتباسات ہیں ایک موقع پر فرمایا کہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں داخل ہو رہا ایک بھی سمجھتے ہیں تو پھر داخل نہیں ہوتے تو آپ ان کو جواب دیتے تھے جو مختلف موقع پر آپ نے دیئے فرمایا کہ میں تو دنیا داری میں گرفتار ہوں اور کہ میری ایسی حالت نہیں کہ میں بیعت کو نبھا سکوں یہ کیسی بات ہے کہتے حضور کی ایک موقع پر فرمایا کہ حضور کی تعلیم کی بجا آوری کی تاب نہیں رکھتا یعنی آپ حضرت مسیح محمد اللہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان سے واقف تھے اور آپ جانتے تھے کہ حضرت مسیح محمد اللہ سلام ایک احمدی کو کس میار پر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ میں چونکہ اس اعلی میار کو نہیں پہنچ تا تو میں آپ کی روحانی فرزندی میں آکے اس پاک سلسلے کی بدنامی کا باعث نہ بنو گئی میری ایسی حالت نہیں کہ میں بیعت کو نبھا سکوں حضور کی تعلیم کی بجا آوری کی تاب نہیں یہ اپنا آپ کا خیال تھا لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے انتہائی دیاندار اب ملازمت کے واقعات کے میں ذکر کیا اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ نے اپنے دفتر میں مضمون لکھتے تھے دو مقدمے کا درمیان میں کچھ وقفہ ملتا تھا تو مضمون لکھنا شروع کر دیت کسی رسالے نے فرمائش کی ہوتی تھی بڑا بیت کان لکھتے چلے جاتے تھے صفوں کے صفے لکھ دیتے تھے برجستہ لیکن اس کے لئے جو کلم دوات رکھی ہوئی تھی وہ ذاتی تھی دفتر کا کلم تک استعمال نہیں کرتے تھے یہ مضمون میرا ذاتی کام ہے اور وہ سرکاری کلم ہے وہ استعمال نہیں کرنا سرکاری کلم دوات نے استعمال کرنی اتنی دیانت تھی آپ دیکھیں کہ کس مییار کے انسان تھے لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں اس قابل نہیں ہوں حضرت مسئیم کی بیعت کا عید نبھا سکوں ہم ہمارے لئے یہ کس قدر فکر کا مقام ہے ہم اپنے آپ کو بہت بڑے دعوے دار سمجھتے ہیں جو بیعت کے تقاضے ہیں جو بیعت کی شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے ہمیں کس قدر فکر کرنی چاہیے یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے اور وقت چونکہ کم ہے حضرت مسئیم اللہ اسلام کے غیر معمول احترام ساری زندگی آپ نے کیا اور ہمیشہ بہت ساری روایات ہیں جہاں آپ نے حضرت مسئیم کے خلاف غیرت کا مظاہرہ کیا کسی کو حضرت مسئیم کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنے دیتے تھے کئی روایات ہیں اور اگر وقت اجازت دے تو یہ سلسلہ کافی لمبا چل سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے بتائی تھی کئی باتیں آپ کا علمی عدبی مقام آپ کی جماعت کے لئے خدمات آپ کی روایات ہیں جو غیر معمولی روایات ہیں حضرت خلیفہ اول سے اعتقاد خلافت سے اعتقاد یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی آگے بہت ساری روایات ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو پھر کسی وقت ملا تو بیان ہوگا ابھی میرا خیال ہے وقت ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں جزا احمد صاحب اللہ کی فعل سے بہت سے لوگوں کے لئے یہ معلومات نہیں ہوں گی اور ان کو بہت فائدہ ہوا جہاں حضرت سلطان کے آلہ کردار اور بلند مرتبے کا علم ہوا محسات ہی مسیح محس کی صداقت کی نشان حد بھی ہم نے سن جزا احمد اللہ احمد جزا اب زیادہ سوال تو نہیں ایک سوال کا تو آپ آلڑی جو آپ دے چکے ہیں یعنی تین کو چار کرنے والا ہوگا ایک سوال دوست کرتے ہیں کہ تمام بچوں کے کیا نام تھے دو بیٹے تھے ان کے اور ایک مرزا عزیزہ احمد صاحب تھے ایک مرزا رشیدہ احمد صاحب تھے دو ہی بیٹے تھے اور ان کی آگے میں نے ساری اولاد تو نہیں لیکن بعض کا میں نے بتا دیا ہے ساری اولاد کا اگر کہتے ہیں تو وہ بھی میرے پاس ہیں یہاں سے میں نکال کے بتا سکتا ہوں کہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کا ایک حد تک شجرہ میں نے مرتب کیا تھا جو یہ ہے کہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے دو بیٹے ہیں ایک پہلی بیوی سے دوسرا دوسری بیوی سے پہلی بیوی سے مرزا عزیزہ صاحب ہیں اور مرزا عزیزہ صاحب کی آگے دو بیویاں تھی پہلی بیوی شریفہ بیگم صاحب جو مرزا اسلم بیگ صاحب کی بیٹی تھی ان سے آپ کی جو اولاد ہے وہ مرزا سعید احمد صاحب نصیرہ بیگم صاحب زوجہ مرزا زفر احمد صاحب اور مرزا مبارک احمد صاحب یہ تین تھی اولاد اور دوسری غلام صاحب جو دونوں ہم نے بتایا کہ ناظر احمد رہے ہیں تو اس طرح سے یہ اولاد کا آگے سلسلہ چلتا ہے ان کا جی عزاق اللہ اور جیسے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی اولاد کو کیسی بڑی خدمات کی توفیق اتاب حضمائی اور اب تک اللہ تعالیٰ آگے بہرحال ایک دفعہ پھر جزا اللہ آسان جزا ہوتی مارک جزا دے اور تمام سامین میں بھی جزا آسان جزا تھا یہ ایک دو انفرمیشن دینا چاہوں گا پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمارا انگلیش کا لیکچر ہے وہ کربلا کے موضوع پر ہے اور اسی طرح جب اگلے اور سامین کا شکری اور میرے پرویش صاحب اکتام پر اگلے درخواست ہمیں دعا کرو دعا کر رہے ہیں